رہنماں ہیں ان کو جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان کو عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ طرح پہلے جو ہے یہ انفرمیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے انشاءاللہ اگر ہمارے اپنے ادارے پولیس وغیرہ جو بھی شیلنگ وغیرہ انشاءاللہ پہلے نہیں ہوگی اگر ہوگی انشاءاللہ ہماری طرف سے زبردست جواب ملے گا انشاءاللہ وہاں اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جگہ ہوتا ہے مضابط ہوتی ہے یعنی یہ کسی صورت میں بھی کپتان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں بھی اسلام آباد کے اندر یہ انتظامیاں کو اس طریقے یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ان کے لانگ مارچ کو روکا جائیے میں آپ کو ایک مصد کا اطلاع دے رہا ہوں ہم خان صاحب کے سپائی ہیں آخری دم تک لڑیں گے پچھلے تین دنوں سا میاں پر بیٹھے ہوئے رات کو سخت توفانی بارش بھی ہوئی ٹینڈ بھی گیلے ہو گئے ہمارے بستربہ غیرہ بھی گیلے ہو گئے لیکن ہم بالکل نہیں ہٹے وہیں پر سوئے صبح پھر ہم جا گے ساتھیوں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینوں سے جس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا اب وہ انتظار لگ رہا ہے ختم انہیں کو اہنچ گیا ہے پوری طریقے سے جیسے ہم لوگ کبھی راجہ مہاراجاؤں کے سمیں پر سنا کرتے تھے یہ سلطنت یہ بادسہ یہ راجہ کہ ایک ٹکڑی ادھر سے اتنے سینگوں کے آئے گی ادھر سے پانچ جار سینگوں کے ادھر سے اتنے آئیں گے اسی طریقے سے پوری جو ہے اورگنائزڈ کرائیم جو ہوتا ہے اورگنائزڈ طریقے سے ہم لوگ اسے کہیں دیکھتے ہیں کہ دلی میں کوئی دنگا ہوا ادھر ادھر دنگا ہوا باقاعدہ اورگنائز تھا اتنے لوگ ادھر چھپیں اگنوں ادھر چھپیں وہی چیز ہم کو بلکل پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں پورا سب اورگنائزڈ سے دو آجار لوگ ادھر چھپیں تین آجار ادھر چھپیں کم سے کم موجودہ سمیں دو سے چار آجار لوگ کھلی عمران کان کا گھر جو ہے بنی گالم اس کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف میں جو پاکستان میں گرہ منتری ہے وہ بول رہا ہے کہ میں بھی سات سو لوگوں گرفتار کروں گا مریان نواز نے کہا کہ یہ سیطان ہے اس کو ہمیں جڑ سے مٹانا ہے کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ جو گرفتاری ہوئی عمران کان کی منتری عمران کان کی سرکار میں جو منتری ہوئی تھی اس کے بعد سے باقاعدہ اعلان جنگ ہو گیا ہے سال کا ٹائم مانگ رہے تھے ان کو نہیں ملا انہوں نے اب جگڑے کا انارکی کا اور ملک میں بدامنی مشلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ آج شیری مزاری کی گرفتاری کی صدا ہے آج یہ تین چار دن سارے گرفتاریاں کریں گے اور نئے پولیس آفیسر انہوں نے فوری لگا دی ہیں اپنے پولیس آفیسر لگا دی ہیں ہم نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے میرا مطلب ہے ہم گرفتاریاں دیں گے اپنی گرفتاری میں جو ہیں کوئی انسان مر نہیں جاتا شیاست میں ایسا ہوتا رہا ہے جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہے انہیں جبرن لا پتا کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں عورتیں ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہیمانہ طریقے سے اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانا پہنچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لاہور لے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں رہنماں ہیں ان کو جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان کو عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ طرح پہلے جو ہے یہ انفومیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے سات سو لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گرفتاریاں کیا چاہ رہی ہے اب بخلائی ہوئی حکومت ہے جب گیدر کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے وہ اس طرح کی ارکتے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے عمران خان کے ٹائگرز ٹائگر فورس کے لوگ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشنز کے لوگ یہاں پر عمران خان کی حفاظت کرنے کے لئے آ چکے ہیں کسی نے کوئی بھی پیسے ہمیں نہیں دیئے ہم صرف عمران خان کے لئے آئیں عمران خان کی کال پر آئیں اور انشاءاللہ اپنے خرچے پر آئیں کسی نے کوئی پیسہ بھی نہیں دیا اور نہ انشاءاللہ ہم یہ چیز ایکسپٹ کرتے ہیں پیسہ والے ہم خان صاحب کے سپائی ہیں آخری دم تک لڑیں گے پچھلے تین دنوں سے میاں پر بیٹھے ہوئے رات کو سخت توفانی بارش بھی ہوئی ٹین بھی گیلے ہو گیا ہم آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ جب عمران خان ہمیں کال دے گا ہم بالکل تیارے ہزار پندرہ سو سیکورٹی ہم بالکل تیارے عمران خان کی دفاع کرنے گے انشاءاللہ اگر ہمارے اپنے ادارے ہیں پولیس وغیرہ جو بھی شیلنگ وغیرہ انشاءاللہ پہلی نہیں ہوگی اگر ہوگی انشاءاللہ ہماری طرف سے زبردست جواب ملے گا انشاءاللہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے نظر بند کیا جاتا ہے پھر یہ ٹائگرز یوت وینگ کے لوگ کیا کریں گے اداروں کے سامنے نظر بند تو میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس والے یہاں سے گزرتے ہیں یا اس سائیڈ سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے یہ انتہائی مشکلات ہوگی کیونکہ تمام ٹائگرز ہمارے یوت کے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہوگا اگر وہ مضاہمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ جواب یہی ملے گا ان کو اور دوسری بات میری کتنے دن یہاں بیٹھیں گے اگر عمران خان درنے کے لیے کال دیتے ہیں تو کتنے دن بیٹھنے کی تیاری ہے میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک ہی لفظ میں دوں گا کہ یہ جو میں نے سر پہ پہنا ہے وطن یا کفن جب تک عمران خان نہیں جاتے کہتے ہیں کہ جانے گا اگر یہاں کتنے دن یہاں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے رہیں گے یہاں پر شیلنگ ہوتی ہے اگر پولیس گریفتار کرتی آپ بچے ہیں کس طرح اب فیصلہ یہ ہوا ہے میں نام بھی چلے دے دے تو یہ بھی کر دیتا ہوں کہ پوٹو ہار سے سردار سلیم جو سابق تحصیل نازم بھی رہے ہیں مری کے اور ان کا ہلکہ خواب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی ٹیم میں چار سے پانچزار لوگ شامل ہیں سردار سلیم جو ہے یہ نکلیں گے مری سے نکل پرے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنی گالا کے ارد گرد وہ بہت پہنچ چکے ہیں دوسرا شہو پورا سے اسلم بلوچ اچھا یہ ان کے ساتھ یہ جو اسلم بلوچ ہیں یہ تقریباً کوئی اس وقت میری طلاع کے مطابق اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے تین ہزار لوگ ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کے یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اب ان کے بعد تیسرا شخص جو ہے وہ وہ چلے ہیں ڈیرہ غازی خان سے بیش کوئی اور کچھ نہیں تو کوئی دو سے تین ہزار اور ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقوں سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اب یہ سارے ملکے وہاں پہ ان کی پلانی یہ ہے کہ یہ بنی گالا اسلام آباد اردگید موجود ہوں گے اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم نکلے گی ایک ٹیم میں وہاں موجود ہے کیمپ لگا کر تو پیچھے سے سردار جو سردار سلیم ہے اس کی ٹیم جو ہے اس کو اس پر زہمت کرے گی اگر یہ اس کے اٹھ کے جاتے ہیں تو اسلام بلو جو ہے اس کی ٹیم کرے گی اگر اس کے بعد یہ جاتے ہیں تو سردار جو یہ جو ہے مہر سجاد اس کی ٹیم کرے گی یہ ہوں گے انہوں نے ایسی پلاننگ کی ہے کہ جب خان صاحب اناؤس کریں گے آپ گلی محلوں سے آپ یہ دنس ازار سیکیورٹی بتا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا دوں مری میں کہاں کہاں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں سردار سلیم نے کی ہوئے ہیں اسلام بلو جو اس وقت کہاں موجود ہے جب پہلے بھی وہی اندر سب سے پہلے داخل ہوا تھا وہاں اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جگرہ ہوتا ہے مضابط ہوتی ہے یعنی یہ کسی صورت میں بھی کپتان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں بھی اسلام آباد کے اندر یہ انتظامیاں کو اس طرح کے یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ان کے لانگ مارچ کو روکا جائیے میں آپ کو ایک مصد کا اطلاع دے رہا ہوں انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے پلاننگ یہ رکھی ہے اس لئے اناؤس نے کیا یاست جہاں پہ روکا جائے گا وہی مجمع ہوگا سادیو پاکستان میں اس سمیں منظر یہ ہے کہ بڑے نیتاؤں کو آپ چھوڑ دو اگر آپ نے پھجلے ویڈیو دیکھیں ہیں تو اس سے بھی انداز لگتا ہے کہ ایک ایک گھر میں بھی ایک محلے میں بھی اگر ایک طرف عمران خان کا سپورٹر ہے ایک طرف نواز شریف اس کی پارٹی کا سپورٹر ہے تو دونوں میں اس سمیں دنگی کی ستھی ہے بعد میں وہ وہاں گہریں گے گہریں گے نہیں گہریں گے ایک بھی کول آتی ہے تو اسلام آباد کوئی پہنچے نہ پہنچے اور اگزمپل کوئی پنجاب کے کونے میں ہے تو وہ پہلے اپنے جو پڑوز میں اس کے جو نواز شریف کو سمجھتا کہنا ہے اس کے گھر پر جو پہلے دعو ہو لے گا ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں اب آپ دیکھو لوگ نوکرییاں چھوڑ چھوڑ کے گھر چھوڑ چھوڑ کے پروپرٹی سے بھگایا جا رہے ہیں لوگ لوگ کے کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تب بھی جا کر کہ عمران خان کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے لوگ اور اس کے بعد میں آپ دیکھو جس طریقے سے اب نظر آ رہا ہے اگلہ نمبر ہو سکتا ہے کل پرسون خبر آ جائے کہیں شیخ رشید اٹھا لیے گا اگل خواہ چودری اٹھا لیے گا شاہر مودھ قریشی اٹھا لیے گا یہ بھی سمبب ہے کہ عمران خان کو اٹھا لیے جائے جہاں بھی جہاں پہ عمران خان کو اٹھانے کا چالو ہوا اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کھیل خراب ہوگا اور ایسا لگ بھی رہا ہے اس کی گیارنٹی بھی کہ عمران خان کی رفتاری بہت زیادہ سمبب ہے کیونکہ وہ جو ہے اس نے کال دے دیا کہ 25 سے 29 کے بیچ میں لانگ مارچ چالو کرے گا لانگ مارچ تب تک نہیں رکے گا جب تک چناؤں کی ڈیٹ نہیں آ جاتی اور یہی کوئی نہیں چاہتا ہے اتنا جو اپوزیشن بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی اتنے عربوں روپے خرج کر کے اتنے لوگ کو پیسہ دے گے یہ وہ کر کر آ کے آئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا عربوں کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب جائے باجوا بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ نومبر سے پہلے عمران بیفتار سرکار میں آئے اور جو اگلا آرمی چیف نیوک تھونا ہے وہ کوئی ایسا ہو جائے جو باجوا کا دسمن ہو اور عمران خان کا ایک دم ٹومی آدمی ہو اب یہ ہی ہونے والا ہے اگر آپ دیکھ لینا چاہیں ابھی عمران خان کی سرکار بننا تیہ ہے یہ آپ دیکھ لینا ہے پاکستان کے تیوہ سن پہلی عرصہ ہونے جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہ عمران خان کا یا فیلم سیدھے پاکستان کے پردھان منتری کی جی حجوری کرنے والا ہی ہوگا سننے میں بہت اٹھپٹی بارٹ لگ رہی لیکن نومبر کے بعد یہ چیز ہمیں دیکھنے کو بھی مل جائے گی اور عمران خان جو ہے اس نے پوری پلانی کر رہی جانبوچ کہ یہ سب کر رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے چاہے پولیس چاہے فوج یا کچھ بھی کر کے یہ مارپیٹ کریں یہ اس کے سپورٹرز پر اس کے نیتاؤں پر حملہ کریں بھلی گولی چلانے بہت دور کے بعد اگر لاتھیاں بھی چلا دیتے نا اسی دن سے پھر پاکستان میں پوری ایسی کی تیسی جو ہے پورا بمبم ہونا چالے ہو جائے گا